بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد آج بتاریخ تیرہ پانچ دوہزار بیس رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے سلسلے کی ایک اہم کڑی آخری عشرے کی فضیلت اور اس میں کی جانے والے محتم بشان اعمال اور عبادت کل کا دن جو گزرا ہم سب اس میں منتظر تھے کہ رمضان مبارک کی سعادت خیر و برکات سے بھری گھڑیاں اور مبارک ترین اعمال اور عبادت کی ایام ہم پر سایہ فگن ہونے والے ہیں اور پھر ہم نے رمضان مبارک کو احلن سہلن خوش آمدید کہا اور ان قیمتی اور سعادت سے بھرپور گھڑیوں میں ہم اپنے قیمتی ترین لمحات کو گزارنے لگے خیر و برکت کے افضل ترین اعمال کی طرف ہم دھیان دینے لگے رفتہ رفتہ اس کی گھڑیاں بیٹتی رہی گزرتی گئیں یہاں تک کی آدھا رمضان مبارک ختم ہو گیا اور جو اس کے بعد کی گھڑیاں باقی رہی وہ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے بلکہ باقی جو گھڑیاں ہیں اور آنے والے جو ایام ہیں یہ سعادت کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے اور عبادت کی افضلیت کے اعتبار سے یہ گھڑیاں نہایت نہایت بیش بہا ہے اور نہایت ہی قیمتی ہے اگر اب تک ہم نے رمضان مبارک سے کما حق ہو استفادہ نہیں کیا اب بیر رب کریم نے ہمیں اپنے فضل اور کرم سے چننے کا اور رحمت و برکت کے سمیٹ نے کا سنہرہ موقع ہمیں دے رکھا ہے دنوں کو سیام اور قرآن سے اور راتوں کو قیام اور تلاوت و اذکار سے غریبوں بیواؤں بے قسوں بے سہارا لوگوں کی تعاون اور امداد سے بھوکھوں پیاسوں پریشان پریشان حال لوگوں کیا سہارا بن کر ہم وہ عظیم کام اور وہ عظیم خیر کے عمال انجام دے سکتے ہیں جو کی تلاش کرنے سے بھی انسان کو نصیب نہ ہو اللہ رب العالمین کا بے پایا کرم اور اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں سعادت سے بھرپور ان عظیم اوقات تک ہمیں پہنچایا اور ان سے استفادے کی رب کریم نے ہمیں توفیق بخشی اس کا شکر ہے اس کا احسان ہے اس کا کرم ہے جس قدر بھی اس کی تعریف کی جائے جس قدر بھی اس کا شکر بجا لائے جائے کم ہے ہر شکر مزید ایک شکر کا طالب ہے آج کے اس درس میں ان ایام سے متعلق جو عن قریب ہمارے درمیان آنے والے ہیں جنہیں ہم آخری عشرہ کہتے ہیں جو بہت دور نہیں بلکہ بہت قریب ہم سے آ چکا ہے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی آخری ایام ہم گزار رہے ہیں اور وہ بھی بہت جل ہم سے دور ہونا چاہے رہا ہے ہم سے جدہ ہونا چاہے رہا ہے اور ہم تیسرے عشرے کے اندر جو کی آخری عشرہ ہے اس رمضان کا وہ عشرہ ہم پر سایف اگن ہونا چاہتا ہے ہمیں اس کے لئے تیار ہونے کی ضرورت ہے اس کے لئے ہمیں اپنے آپ کو توبہ اور استغفار کے ساتھ عزم و حوصلے کے ساتھ اس کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے جیسا کی بیار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہید فی العشر الاخر ما لا یجتہید فی غیر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم آخر عشرے میں جس قدر محنت کرتے اس قدر کسی اور عشرے کے اندر نہیں کرتے تھے سی مسلم کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 قریب سے دیکھنے والی امہات المؤمنین میں حضرت عاش صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھوں دیکھا حال نقل فرمایا ہے کس قدر آپ محنت اس عشرے کے اندر کرتے تھے کہ اس محنت کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا حالانکہ یہی حضرت عاش صدیق رضی اللہ عنہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ سلام کیا معمول کے حالات کو ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام سے کہا اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دی پھر اس قدر رات کے لمبے قیام میں لمبے قیام لمبے لمبے قیام آپ کیوں کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ کی جسمانی جو حالت ان لمبے قیام کی بنیاد پر ہوا کرتی تھی کہ آپ کے پیروں میں ورم آجاتا تھا سوجن آجاتا تھا اس قدر لمبا قیام آپ فرماتے کہ جسم متأثیر ہو جاتا اور ایسی حالت عام دنوں کی اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی تو پھر رمضان مبارک کے اندر آپ کی صورت حال کیا ہوگی اس سے آپ خوبی نہ ذکر سکتے ہیں اور رمضان مبارک کے آخری حدید 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 حدیث پیش کی گئی کہ آپ اور ایام کے بنسبت اور دنوں کے بنسبت رمضان مبارک مبارک سلام راتوں کو بیدار کرتے شب بیداری کے ساتھ نبی کریم سلام رب کریم کی عبادت اور بندگی کرتے یعنی رات کا اکثر حصہ وَأَيْقَضَ أَهْلَ اور اپنے گھر کے لوگوں کو جگاتے وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِعِذَر جَدَّ یعنی محنت کرتے عبادت کے اندر وَشَدَّ الْمِعِذَر اور آپ اپنے کپڑے کو سمیٹ دے یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب انسان ہر چیز سے فارغ ہو کر کسی کام کیلئے پورے طور پر فارغ الْبَال ہو جائے کسی کام کیلئے اپنے آپ کو خاص کر دے باقی کسی اور چیز سے اس کو کوئی غرض اور واسطہ نہ رہ جائے یہ صورتحال جب ہوتی ہے تو اس طرح کی باتیں کہیں جاتی ہیں تو عام حالات کے بنسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے اندر ہر چیز کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں رات کی عبادات کا جو معمول ہوتا اس کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں اور پورے طور پر اس کے لئے فارغ ہو جاتے ہیں کسی اور کام سے آپ واسطہ اور دلچسپی نہ رکھتے ان ایام اور ان راتوں کو ترہ ترہ کی عبادات سے آپ معمول کرتے انہیں آباد کرتے اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات جاگنے کی بات حضرت آیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ذکر فرمائی ہے صرف رات جاگنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں ہوتا جیسا کہ اس کے بعد ذکر ہے و جد و شد المیزر اور دوسری روایت میں یہ اشارہ ہے جد و اجتہاد محنت اور عبادات کے اندر دلچسپی اور عام معمول عام دنوں کے بنصوت ان دنوں کے اندر عبادات کے اندر زیادتی اور اضافہ یہ مقصود ہے ایسے ہی نہیں رات جگہ کیوں بیٹھے ہیں جاگ رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں بس رات کسی طرح سے آنکھوں میں کٹ جائے یہ مقصود نہیں رات جاگ لینا یہ مقصود نہیں بلکہ مقصود جاگنے کے بعد اس رات کو عبادتوں سے آباد کرنا جو بھی عبادت انسان انجام دے سکتا ہے انہیں عبادت سے انہیں آباد کریں پر پر عبادت کے اندر ہی محنت کریں اسی سے دلچسپی ہو یہ نہیں کہ عبادت سے ہٹ کر انسان مختلف دنیاوی امور اور مسائل کو اسرات کیلئے مؤخر کر دے یا دوسرے لفظوں میں ہندوستان کے طول و عرض کے اندر لوگ اس رات کو پروگرام والی رات بنا لیتے ہیں خیر ابھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یہ ممکن نہیں رہا لیکن عام طور پر یہ چیز دیکھنے اور سننے میں آئی کہ خاص طور سے لیلت القدر والی راتوں کو تاق راتوں کو بلکہ پورے آخری عشرے کو آباد کرنے کے اسے پروگرام والی رات بنا ڈالا اور یہ کہتے ہوئے کہ کچھ نہ کچھ خیر کی چیزیں تو اس میں آتی ہی ہیں سیکھنے سکھانے کے مواقع اس کے اندر آتے ہی ہیں تو بہتر ہے کہ اس طرح کے کاموں کے اندر ہم نے رات کو گزارنے کی کوشش کی دیکھیں یہ سلسلہ سال بھر انسان جاری اور ساری رکھے سیکھنے سکھانے کے یہ مراحل سال بھر رکھے نبی کریم صلی اللہ سلام بھی چاہتے تو ایسے ہی کرتے پر آپ نے ایسا نہیں کیا آپ نے جو فرمایا من قام لیلت القدر قام لیلت القدر کا جو قیام کرے تو ہاں عملی عبادات مقصود ہیں کہ انسان نے جو کچھ سیکھا ہوا ہے سال بھر جو کچھ سمجھا ہوا ہے جن چیزوں کو اس نے جانا ہے جن عبادات کے بارے میں اس کے معلومات آج ان کو نافذ کرنے کا وقت ہے آج اس پر عمل کرنے کا وقت ہے آج رب کریم سے مناجات کا وقت ہے آج اپنے اور رب کے درمیان کے فاصلوں کو کم کرنے کا وقت ہے ان چیزوں کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے آخری عشرے کے اندر انسان بجائے اس کے کی مباہ یا مفضول اطاعت کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کرے جو اہم ترین عبادات پیارے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس آخری عشرے میں اختیار فرمائے ہیں جن کی طرف آپ نے ترغیب دی ہے ہمیں آگے بڑھ کر اس طرح کی عبادات کو اس آخری عشرے کے لئے خاص کرنی چاہیے اور دنوں سے اس کی حالت اور راتوں سے اس کی حالت مختلف اور الگ ہونی چاہیے اپنے رب کریم کو جو کی سارے جہان کا پالنے والا ہے ہر ایک کے خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے ہر ایک کے اوپر رحمت کا سایا پھلانے پھلانے والا ہے اس رب کو بنانے کی یہ راتیں ہیں اس رب کو خوش کرنے کی یہ راتیں ہیں اس رب کے حضور وہ عبادات پیش کرنے کی راتیں ہیں اپنے اور اس کے درمیان مخلصانہ طور پر اس کو راضی کرنے کے ارادے سے جو کی انسان سال کے بقیہ راتوں کے اندر مکمل رات یا رات کے اکثر حصے کو جا کر نہیں کر سکتا یہ غنیمت کے ایام ہیں یہ وہ راتیں ہیں جن کی تڑپ اگر سال بھر انسان کرتا رہے تو بے وجہ نہیں ہے اس کی تڑپ بجا ہے جس کے لئے فکر اگر سال بھر کرتا رہے جس کے لئے وہ دعائیں رب کریم سے سال بھر کرتا رہے بے وجہ نہیں ہے آخر اوہ مبارک گھڑیاں سامنے آئیں اوہ پیاری راتیں ہمارے درمیان آئیں پر ایسی کیا بات کہ ہم نے اسے بجائے اسرات کو ترہ ترہ کی عبادات سے بھرنے کے بجائے رب کریم کی پسندیدہ آمال کو انجام دینے کے بجائے ہم نے یوں ہی اسرات کو گزرنے کا ارادہ بنایا جیسے کہ عام طور پر ہماری عادت اور ہمارا طریقہ ہوا کرتا ہے کیوں نہ ہم توبہ اور استغفار کریں کیوں نہ کثرت سے ہم اپنے گناہوں کا احساس کرتے بھی اللہ رب العالمین سے اپنے دلوں کے پاک وصاف کرنے اپنے گناہوں کی مغفرت کرنے مغفرت طلب کرنے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی سعادت کے لئے نجات کے لئے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے کا احتمام کریں ایسا جو شخص نہیں کر سکتا یا کرنے کا اپنے اندر حوصلہ نہیں پاتا یا اسے توفیق نہیں ملتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم نے صاف اور صریح لفظ میں فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم اس رات کے خیر سے جو محروم ہوا جا سکتا ہے تو وہی شخص ہے من حرم خیرہا فقد حرم محروم اگر کوئی ہے کائنات کے اندر جسے کہا جائے کہ یہ شخص محروم ہے تو وہ شخص ہے جو شب قدر کو پا کر کے بھی آخری اشرے کو پا کر کے بھی وہ محروم ہو جائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان عظیم قدر والی راتوں کی قدر کرنے کی ان سب کو توفیق بخش یہاں ایک سوال اور استفسار سامنے آتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری رات جاک کر کے عبادت کرتے تھے یا رات کا اکثر حصہ آپ جاکتے تھے جسے کیسے روایت میں گزرا جب آخری اشرات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو بیداری کے ساتھ گزارتے رات سو کر کے نہیں جاک کر کے گزارتے تھے اور اس میں اپنے گھر والوں کو بھی جگہ کر کے رکھتے ان کو بھی شرک کرتے تو اس سے کیا مراد ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا ہی کی ایک اور فرماتی ہے ما رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام لیلتا حتى الصباح میں نے رسول کریم صلی اللہ کو صبح تک قیام کرتے پھے نہیں دیکھا ما رأیتو رسول اللہ صلی اللہ قام لیلتا حتى الصباح میں نے رسول کریم صلی اللہ سلم کو صبح ہونے تک رات کا قیام کرتے ہی نہیں پایا ایک اور روایت میں ہے مسلم ہی میں فرماتی وَلَا أَعْلَمُ نَبِي اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم نبی کریم صلی اللہ کے حوالے سے قرأ القرآن كُلَّهُ فِي لَيْلَة کہ آپ نے مکمل قرآن ایک ہی رات میں پڑھی ہو قرأ القرآن كُلَّهُ فِي لَيْلَة مکمل قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات کے اندر پڑھی ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہیں مجھے یہ بات نہیں معلوم پوری رات کا قیام نبی کریم صلی اللہ پوری رات میں نبی کریم صلی اللہ نے قرآن مجید کو ختم کیا ہو اب ذرا سوچے ہیں ہمارے وہ بھائی وہ کس کی سنت پر چلنا چاہتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کی حوالے سے جو کی خیر کے کاموں کے لئے آخری عشرے میں خاص طور سے آپ اپنے آپ کو مختص کر دیتے اور اس قدر نیکیاں کرتے اور اس قدر ان نیکیوں میں اضافہ کرتے جو سال کے بقیہ مہینے اور رمضان کے بقیہ ایام کے اندر نہیں ہوتا اس کے باوجود بھی عضرت عشر فرماتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم نبی کریم صلی اللہ پورا قرآن ایک رات میں پڑھا ہو مکمل قرآن پھر اگر اس کا احتمام ہمارے دلوں میں اس کے احتمام کا ارادہ ہمارے دلوں کے اندر اگر اس کا احتمام ہمیں ویسے کرنا چاہیے جیسے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرتے تھے آپ نے یہاں تک تاقید کیا کہ اگر قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں تو تین رات سے کم ختم نہ کریں تین رات سے کم اور بعض آثار کی روشنی میں وہ شخص سمجھتا ہی نہیں ہے جو اس سے کم قرآن مجید کو ختم کرتا ہے عام طور پر یہ صورتحال لوگوں کی ہوتی ہے کہ الفاظ اور کلمات تو زبان سے ادا ہوتے پر معانی اور دروس اور پیغام جو ان آیات اور الفاظ کے اندر چھپے ہوتے ہیں اور جو کی اصل مقصود ہیں تدبر قرآن سے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پاتے اس کے لئے سکون کی ضرورت ہے اتمنان کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے تا کہ انسان ٹھہر ٹھہر کر کے سکون اور اتمنان کے ساتھ اگر ان آیات کو پڑھتا ہے تو پڑھی ہوئی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے اس پر غور کر سکتا ہے لیکن اگر اس نے جلوازی سے کام لیا اور تیزی کے ساتھ ان آیات کو پڑھنا شروع کیا تو یہی ہوگا کہ کچھ کلمات اس کے کان تک پہنچیں گے اور کچھ غائب ہوتے جائیں گے آیات کے آخری اور شروع کا اندازہ تو ہوگا پر بیش کا اندازہ اسے نہیں ہو سکے گا کیا کچھ پڑھی جا رہی ہے سوچ نہ اور غور کر تو یہ بہت دور کی بات رہی اس لئے نبی کریم صلی اللہ کا یہ نمونہ اپناتے ہیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سکون اور اتمنان کے ساتھ پڑھتے رہیں اور ایک رات میں ختم کرنے کا یہ طریقہ جو ہم نے رائج کر رکھا ہے اس سے باز آئیں ہاں ہم رات کا اکثر حصہ سکون کے ساتھ قیام کرنے کی کوشش کریں منع نہیں کرتے اس سے یہ نمونہ ہے اچھا نمونہ ہے پھر سکون اور اتمنان کے ساتھ قرآن پڑھیں سکون اور اتمنان کے ساتھ رکو کریں سکون اور اتمنان کے ساتھ رکو کے بعد کی قیام اور سجدے اور اس کے درمیان کی بیٹھک یہ جو سارے ارکان ہیں انہیں سکون اور اتمنان کے ساتھ اس کے پیچھے ایک مقصود ہو کہ ہمیں کچھ چیزیں حاصل ہو رہی ہیں ان آیات کے پیچھے اور اس قیام کے پیچھے وہ کے حوالے سے کہ آپ نے مکمل قرآن ایک رات میں پڑھی ہو اور یہ کہ آپ نے پوری رات صبح تک نماز پڑھی ہو کہ آپ نے مکمل رات نماز میں گزاری ہو یہاں تک صبح ہو جائے اور نہ ہی آپ نے مکمل کسی مہینے کا روزہ رکھا سوائے رمضان کے یہ تین بات ہیں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمائی نہ تو ایک رات میں مکمل قرآن آپ نے پڑھی اور نہ ہی مکمل رات آپ نے قیام اور صلاح کے ساتھ گزاری اور نہ ہی مکمل کسی مہینے کو سیام یعنی روزے کے ساتھ آپ نے گزارا ہو سوائے رمضان مبارک کے تو احیل لیل کا پھر مطلب کیا ہے کہ رات آپ نے گزاری بیداری کے ساتھ احیل لیل رات کو آپ جاگ کر کے گزارتے تھے آخری عشرے میں تو رات کو جاگنے کا کیا مطلب ہے اس کا مفہوم کیا ہے اگر یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نے پوری رات صبح تک سلاة کے ساتھ گزاری اگر اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مکمل رات آپ نے نہیں گزاری جاگ کر کے تو پھر اس کا معنی کیا ہے پوری رات جاگنے کا معنی کیا ہے دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے یا تو یہ کہ رات کا بیشتر حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اور نماز میں گزارتے تھے رات کا اکثر حصہ قیام اور نماز کے اندر گزارتے تھے جیسا کہ آپ کے قیام کے حوالے سے جو روایتیں تفصیلی روایتیں موجود ہیں انہیں دیکھنے اور پڑھنے کے بعد اس نتیجے تک آسانی پہنچا جا سکتا ہے آپ کچھ سوتے بھی تھے اور اکثر اور بیشتر حصہ آپ جاگتے بھی تھے اور اس میں آپ قیام کرتے تھے یہ قیفیت آپ کی رمضان مبارک میں بڑھ جاتی تھی یعنی برائے نام آپ سوتے تھے اور حصہ آپ قیام اور نماز کے ساتھ گزرا کرتا تھا ایک معنی تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ صرف قیام کی عبادت کے ساتھ پوری رات نہیں بتاتے تھے بلکہ قیام کے علاوہ اور بھی عبادت ہیں تو ان عبادت کے ساتھ بھی آپ اس آخری عشرے کو آباد کرتے تھے آخری عشرے کی راتوں کو آباد کرتے تھے جیسے تلاوت قرآن جیسے ذکر اور اذکار تو اگر یہ دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم رات کا اکثر حصہ قیام کے ساتھ گزارتے اور کچھ حصہ آپ دیگر عبادات کے اندر لگاتے کوئی حرص کی بات نہیں تو مختلف طرح کی عبادتیں جس میں سلات بھی قرآن بھی زکر اذکار بھی صدق و خیرات بھی ترہ ترہ کی متنوع عبادات آپ رات کے ان قیمتی لمحات کے اندر گزارہ کرتے تھے تو یہ مفہوم بھی اس کا ہو سکتا ہے اور اس طور پر دونوں روایات کے معانی اور مفاہیم ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں کہ جہاں نفی کی گئی ہے وہاں قیام کی نفی کی گئی ہے مکمل رات قیام اور سلات کے ساتھ اپنے گزارتے تھے اکثر حصہ قیام اور سلات سے گزارتے پوری رات نہیں اور باقی جو حصے آپ کے رات کے حصوں میں سے رہ جاتے انہیں آپ دیگر عبادت کے اس آخری عشر میں تو ایسا ممکن ہے یہ مفہوم ممکن ہے کہ متعدد قسم کی عبادت نبی کریم کی زندگی میں ان راتوں کے اندر ان راتوں کو آباد کرنے کے لئے پائی جاتی تھی اور مومن کو چاہیے کہ وہ اس طور پر نبی کریم کی اس صیرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بھی اپنی راتوں کو متعدد ترہ ترہ کی عبادت سے آباد کرنے کی کوشش کریں اس طور پر وہ کئی طرح کی عبادت یں بھی ان مبارک راتوں کے اندر انجام دینے کی اور سات حسات رات کے اکثر حصے کو عبادت کے ساتھ گزارنے کی سعادت سے سرفراز ہوگا اور یہ بہت بڑی توفیق کی بات اور اس کے پیچھے ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اکتہت سستی اور کوتہی غفلت نام کی چیزیں تنوع کے ساتھ عبادت کئی طرح کی عبادتوں میں اپنے آپ کو لگانے سے انسان اکتہت سے کافی دور ہو جاتا ہے غفلت سستی نام کی چیز دور ہونے لگتی لیکن اگر کسی ایک ڈھرے پر وہ قائم رہے ان عبادت میں سے کسی ایک عبادت کے ساتھ پوری رات کو گزار نہیں چاہے تو سستی آ سکتی ہے غفلت آ سکتی ہے کوتہی آ سکتی اس سے نمونے کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر پایا گیا اگر ہم اس کا احتمام کریں تو یقینا ہم بھی رات کے اکثر حصوں کو ہم مختلف طرح کی عبادت کے ساتھ گزارنے میں اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں اس آخری عشرے کی یہ خصوصیت ہے اور یہ اس کا خیر ہے اور اس کی برکت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لئے اللہ رب العالمین نے جو انہیں راتوں کے اندر رکھا ہوا ہے آپ اعتقاف بھی کرتے تھے اعتقاف جس کے تعلق سے انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہوگا تو آپ اعتقاف کا بھی احتمام اس آخری عشرے میں اسی لئے کرتے تاکہ ان راتوں کو عبادات کے ساتھ گزار سکیں آنی مسجد مسجد لازم پکڑ لیتے کیونکہ مسجد کے علاوہ کی جو جگہیں ہیں انسان وہاں پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر بیٹھے گا کوئی نہ کوئی مسئلہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی اس کے سامنے آ سکتی ہے جو بندہ قصد کرتا ہے عبادت کے ارادے سے تو ذہنی اعتبار سے وہ ہر چیز کو اپنے پیچھے چھوڑ کر اور وہ اپنے قدموں کو آگے بڑھا کر کے اس مسجد میں اپنے یہ قیمتی اوقات گزارتا ہے اس پورے عشرے کے اندر اس عشرے کی عظیم ترین خصوصیت میں سے جو سال میں کسی بھی عشرے کوئی چیز حاصل نہیں ہے کہ پوری پوری رات پورا دن مکمل آخری دس دن انسان عبادت کے ارادے سے مسجدوں کو لازم پکڑ لے کہ جہاں پہنچنے کے بعد انسان کو صرف ایک ہی چیز کی فکر ہو عبادت اور بندگی اور بندوں کو اللہ رب اپنے بندوں کو اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم بھی دیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین کے فضل کے حصول کے لیے وہ اس عظیم قدر والی رات کو تلاش کریں وہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ قدر والی رات ہے اور اسے اسی لئے اللہ رب العالمین نے چھپا کر کر رکھا ہے ظاہر اور اوپر نہیں کیا اور چھپایا چند دنوں کے اندر تاکہ ان ایام کو انسان غنیمت جانتے بھی اپنے آپ کو اس کے لئے فارغ کر لے کہ ہمیں وہ قدر والی رات کو تلاش کرنی ہے اس کے لئے حرص اور محنت مشقت اختیار کرنی ہے تا تاکہ تبت چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ دن اور رات کو ایک اگر کرتا ہے تو اس راستے میں آنے والی تھکاوٹوں کے احساس بھی اسے نہیں آتے احساس بھی اس سے دور ہو جاتا ہے تھکاوٹ ہونا یہ تو دور کی بات ہے تھکاوٹ کے احساس اور شعور سے بھی ایک کو صندور ہونے لگتا ہے کیونکہ جس چیز کو تلاش کرنے ہے جس چیز کو پا لینے کے لیے وہ مسلسل محنتوں پر لگا ہوا ہے وہ بڑی ہی مرتبے والی چیز ہے بڑی ہی اونچی چیز ہے جس کا تصور ہی انسان کو بہت سعادت کے لمحات سے گزارنے کے لیے کافی ہوتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس آخری اشرے کا بھرپور احتمام کریں اور اس آخری اشرے میں خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قدر والی رات کو تلاش کرنے کے لیے متعدد قسم کی احبادات کا آپ نے احتمام فرمایا ہم بھی اپنے دلوں کے اندر حوصلہ پیدا کریں اور اسے تلاش کرنے کے لیے ابھی سے کمر بستہ ہو جائیں اور اس کی تیاری میں لگ جائیں ذہن و دماغ کو اس کے لیے خاص کر دیں اور یہ ارادہ بنائیں کہ ہمیں اگر دنیا کی کوئی چیز حاصل ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پر اس آخری اشرے کی یہ عظیم المرتبت چیز ضرور حاصل ہو اور ہم اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں اور کوشش اور محنت بھی کریں اللہ رب العالمین نے وعدہ بھی کیا ہے کہ جو شخص والذین جاہدو فینا لنہ دینہم سبو لنا کہ جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم انہیں صحیح راستے کی رہنوائی صحیح راستے کی توفیق عطا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین دیتا ان کو ہے جو دلوں سے چاہتے ہیں اور اس کے لئے ذرائع اور اسباب کو اپنانے کی بھرپور کوشش سے کرتے ہیں پوری محنت صرف کرتے ہیں دل دماغ جس کے لئے پورے طور پر تیار ہوتا ہے اور جسم جس کام کے لئے وقف ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو وہ گران قدر عظیم المرتبت چیز ضرورت حرماتا ہے